اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک تارک عزیز پاکستان کے معروف میں ازبان و اداکار تارک عزیز آج جہان فانی سے کوچھ کر گئے تارک عزیز نے تیس سال تک پاکستان کی مشہود پروگرام نیرام گھر کی مزبانی کے فرائز اور انجام دیئے یہاں تک کہ ان کے خدمات کے اعتراف میں پی ٹی وینس شو کا نام تبدیل کر کے برز میں تارک عزیز رکھ دیا تارک عزیز اٹھائیس اپریل انیس سو چھتیس کو ہندوستان برے سغیر کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام میاں عبدالعزیز تھا جو کہ انیس سنتالیس میں پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے تارک عزیز مزبان کے علاوہ ایک بہترین اداکار بھی تھے اور انہوں نے متعدد فرموں میں کام کیا جس میں سے کئی فلمیں سپر ہٹ بھی رہیں اس کے علاوہ تارک عزیز ایک سیاست دان بھی تھے اور ابتدا میں پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے تاہم نے جراتی اختلاف بنیاد پر مسلم ڈیگ نون جوائن کر لی لیکن اب سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے درچسپ بات یہ ہے کہ تارک عزیز ایک شاعر بھی تھے اور ان کا اپنا کہنا سب سے زیادہ پسندیدہ شیر تھا ہم وہ سیاہ نصیب ہیں تارک کے شہر میں کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں تارک عزیز کو شاعری کا اس حد تک شوق تھا کہ انہیں خود بھی یہ یاد نہیں کہ انہیں کتنے شیر یاد ہیں سیکنوں شیروں کی تعداد بھی ان کے نزدیک معمولی تھی وہ کہتے تھے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ یاد ہوں گے تارک عزیز پیڈی وی کے پہلے انانسر بھی تھے اور جب یہ نلامگر شو کا آغاز کرتے تو ایک منفرد اور داگانہ انداز سے کرتے تھے جس میں ان کا ایک جملہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام انتہائی مشہور ہوا ایک بار جب ان سے خاص جملے کی تخلیق کے حوالے سے پوچھا کہتا ان کا کہنا تھا کہ میں بھی عام عزبانوں کے طرح سلام اور عداب سے ہی اپنے پرگرام کا آغاز کیا کرتا تھا لیکن ایک دن مجھے ایک ایسے نوجوان کا خط محصول ہوا جو نابینا تھا اور اس نے خاتم مجھ سے شکوا کیا کہ آپ مجھے سلام نہیں کرتے اس کے بعد ہی میں نے یہ اپنے پرگرام کا آغاز اس منفرد جملے سے کرنا شروع کیا اکثر افراد تارک عزیز کو بے اولاد سمجھتے تھے لیکن یہ ہے کہ تارک عزیز صاحب اولاد تھے لیکن وہ اولاد ان کے زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے اور تارک عزیز سے اللہ کی امانت قرار دیتے ہیں اور جو اس نے واپس لے لی تارک عزیز کا مانا تھا کہ جو آپ کے بس میں نہیں اس پر رونے کا بھی فائدہ نہیں معروف انکر سہیل وڑائٹ نے ایک پرگرام کے دوران جب تارک عزیز سے یہ سوال کیا کہ آپ نے کبھی دوسری شادی کیوں نہیں کی تو اس پر پہلے تو تارک عزیز نے دلچسپ انداز میں کہا کہ یہ مرد بڑی کمبخت چیز ہوتی ہے لیکن پھر ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کا حال دیکھا ہے جنہوں نے دو یا تین شادیاں کی لیکن میں نے انہیں وقت سے پہلے مرتے دیکھا ہے تارک عزیز لاہور کے یتیم کھانے کے معاملات بھی دیکھتے تھے اور اب اس یتیم کھانے کو مزید جدید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جس کے لیے انہیں ایک انگریز ڈاکٹر کا تعاون بھی حاصل تھا تارک عزیز کو اکثر لوگ اندائیو سے والا شخص قرار دیتے تھے اور اس بات کو خود تارک عزیز بھی تسلیم کرتے تھے لیکن ان کا معنی تھا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب غصہ کرنا صحیح ہے اور کب نہیں ایک موقع پر جب تارک عزیز سے ان خاتون سے متعلق سوال کیا گیا جن سے وہ محبت کرتے تھے ان کے لیے شیئر بھی کہا تھا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ان خاتون کی لندن میں شادی ہو چکی اور میں اس شادی میں دولن کا وکیل بھی بن چکا ہوں اور میں خصوصی طور پر اس شادی میں شرکت کے لیے لندن پہنچا تھا اور میرے احساسات نارمل تھے یوں تو تارک عزیز اپنے آپ میں خود ایک سنیرہ دور تھا اور ان کے خدمت کا اطراف صرف ایک آرٹیکل میں منکن ہی نہیں اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم نے ان کے بارے میں چند حقائق آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور ویڈیو کے اینڈ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عزیز کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالم حکام عطا فرمائے آمین سم آمین امید کرتی ہوں آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کا سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ دوستو واللہ حافظ